نمسکار پردیش ایکسپریس کے ایوننگ بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اور اب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے جمہ کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنگی حملے میں شہید ہوئے جبلپور زلے کے اشونی کمار کاشی کو شنیوار کو انتیم ودائی دی جائے گی مکی منتری کاملنا شنیوار کو شہید کے گاؤں خداول جائیں گے اور پریوار سے مل کر سمبیت نہ جتائیں گے کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنگی حملے کے بعد دیش بھر میں آکروش ہے اس حملے کے پیچھے پاکستان سمرتت آتنگ کی سنگٹھن کا ہاتھ ہونا بتایا جا رہا ہے اس حملے کو پورو مکی منتری شیورا سنگ چوہان نے کارانہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ حرکت اب مہت مہنگی پڑے گی دیش کا خون کھول رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری نے بھی ساف کر دیا ہے کہ جوانوں کا بلیدان ویرث نہیں جائے گا دنیا بھر میں حملے کی نندہ ہو رہی ہے پورو سی ایم چوہان نے کہا کہ ہمارے جوانوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہے ویر جوان جنہوں نے اپنا رکت دان کیا ان کے چرنوں کو پرنام لیکن پاکستان کو یہ حرکت بہت مہنگی پڑے کی جوانوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ہے وہ ویر جوان جنہوں نے اپنے رکت کی انتیم بھول دی جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنکی حملے کو ویرودی دلوں نے سرکشا ایجنسیوں کی چھوک بتاتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں پورو سی ایم دگوجہ سین نے کہا کہ سی آر پی ایف کے پچیس سو جوان جس راستے سے جا رہے تھے وہاں آنے والی گاڑیوں کو کیوں نہیں سرچ کیا گیا انہوں نے کہا کتنی بڑی گھٹنا ہو گئی لیکن کیا آئی بی اور روک کو اس کی جانکاری نہیں مل پائی تھی کیا یہ خوفیا ایجنسیوں کی بفلتہ نہیں ہے کیا اینے سے اجیر ڈوبال کی ذمہ داری نہیں ہے کیا اس پورے ماملے کی کی اندر سرکار جانچ کرائے گی جمو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنگی حملے کے خلاف سارا دیش گصے میں ہے ایک طرف جہاں لوگ سڑکوں پر اتر کر پردشن کر رہے ہیں اور پاکستان سہیت آتنگواد کے خلاف جمکر نارے بازی کر رہے ہیں وہاں اندار کے کے لود کرتال راؤ بائی پاس روڈ پر شتیت سیز یونیورسٹی کے کاریکرم میں شرکت کرنے آئی جمو کشمیر کے پلواما میں آتنگی حملے میں شہید ہوئے جوانوں میں مدی پردش کے جبلپور کا لال بھی شامل ہے اس کے بعد آج پردش کی کملنا سرکار نے اعلان کیا ہے کہ شہید جوان اشونی کے پریجنوں کو ایک کروڑ کا معافجہ سرکار کی طرف سے پردان کیا جائے گا ایک آواز اور پریوار کے ایک سدست کو شاس کی نوکریتی چاہے گی نرسنگ پور کے کانگریس نیتا اور کسان کانگریس کے پردیش پادیکش سریندر رائے کی موت سے کانگریس میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے کانگریس نیتا سریندر رائے کی حتیہ کو لے کر آج گوٹے گاؤں بند کا اعلان کیا گیا تھا سریندر رائے کی حتیہ کو لے کر پریجنوں نے خلاصہ کیا ہے کہ علاقے کے ہی دبنگ وکرم راجپوت اور اجا راجپوت نے ہی ان کی گولی مار کر حتیہ کی ہے پریجنوں کا آروپ ہے کہ کسی کام کے ٹھیکے کو لے کر سریندر رائے کی حتیہ کی گئی ہے مارنے والے بھاچپا پارٹی سے سمبندت ہیں گھٹنا کے بعد سے ہی آروپی فرار ہو گئے ہیں جنہیں پولیس تلاش کر رہی ہے اس بولٹین میں فلاہر اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت نمسکار ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ llev pl کو گھٹا پولیس ڈائن剝とか ساتھوں dost